غلام اب غلام جانا پہچانا جملہ ہے خاص طور پر پاکستانی سیاست میں چاہے وہ نولی کی سیاست ہو پیپس پارٹی کی ہو یا پھر جے یو آئی کی ہر زیش اور شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ مروسیت بہت بری چیز ہے اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنے اور یوں سیاستی جماعت کی قیادت سنبھال لے جیسے پیروں کا بیٹا اپنی ابائی گدی سنبھالتا ہے اور ستم بلائے ستم یہ کہ اس پارٹی کے تجربہ کا سیاستدان بھی اس کی قیادت قبول کر لیتے ہیں جو ایسا نہ کریں اور اپنی الگ جماعت بنائیں انہیں عوام قبول نہیں کرتے پارٹی کے سینئر رہنما اگر کل کے بچے کی بات مانے سے انکار کر دیں تو بیچاروں کو ظلیل کاری کے نکالا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ بائشہ سلامت کے بیٹے کے سامنے بول سکیں یا چون بھی کر سکیں لانت ہے ایسی زندگی پر اور ایسی سیاست دونوں پر پیپلز پارٹی میں دیکھو تو اتزاز احسن جیسے ستر سالہ انتہائی زریق اور سلجی ہوئے سیاستدان پیچھے جبکہ کل کا بچہ نالائک بلاور کرپشن کی پیداوار ان کا سربراہ بنا ہوا ہے یہ مروسیت نہیں تو اور کیا ہے اصل بات ابھی کی جاری ہے نولی کی جہاں پر ما شاء اللہ سے کئی دہائیوں سے شریف خاندان پارٹی پر قبضہ کر بیٹھا ہے یہ سیاسی نہیں بلکہ خاندانی پارٹی ہے جس پر پہلے نواشیب کابیز راہ پھر مریم صفدر شباز اور اب مریم صفدر کی اگلی نسل قبضہ جمانے کو تیار ہے جس پارٹی کا نامی خاندان کے فرد کے نام پر ہو اس پارٹی میں کیا جمہوریت ہوگی جس انداز سے لیگی قیادت خاص طور پر خواتین مریم صفدر کے جوتے پالش کرتی ہیں دن رات حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی انسان اتنا متمہین بے شرم کیسے ہو سکتا ہے مریم اورنگ زیب وغیرہ چاپ لوسی تو کرتی ہی ہے مگر کینچی کی طرح زبان چلانے والی سنا بٹ نہ صرف مریم صفدر بلکہ اس کی آلولاد کے پاؤں دھولانے میں پیش پیش ہوتی ہے اس کا بس نہیں چال رہا کہ جنیس صفدر کے قدموں میں اپنا بچھا دے کہ حضور آپ گزر جائیں آپ کے پاؤں نہ گندے ہو جائیں کچھ لوگ دنیا میں ظلیل ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں جیسے ہینا بٹ مقصود سیٹ پر ایم پی اے بننے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ کوئی ہینا پر ویز بٹ سے پوچھے لوگ کہتے ہیں کہ مریم صفدر امان کی درزن لمز سے پڑی ہے خدا کا خوف کرو یونیورسٹی کی بھی بیزتی کار رہے ہو کل کو جس جس نے لمز میں داخلہ لینا ہے اس نے ہینا بٹ کے حالات دے کر لمز کیا کسی بھی یونیورسٹی کا موں نہیں دیکھنا ہینا بٹ کے خود کے حالات یہ ہیں کہ نوازشپ کے تیسری نسل کی بھی غلامی کار رہی ہے اور بادکاری ہوتی ہے پی ٹی اے کے جلسوں پر کچھ بھی کار لیں اس کے موں اور آنکھوں کا علاج ممکن نہیں ہے اس لیے جب بھی موں کھولتی ہے بکواس ہی کرتی ہے اور جب آنکھ کھولتی ہے اسے پی ٹی اے کے جلسوں میں بندے چند سو ہی نظر آتے ہیں بگر اپنی اوقات نظر نہیں آتی جاتی عمرہ کی اس نکرانی کو مخصوص نشست پر سفارشی بڑھتی ہونے والی ہینا بٹ صاحبہ دعا کر کہ الیکشن نہ لڑنا پڑے تجھے اگر الیکشن لڑنا پڑے تمہیں کبھی تو امام تمہاری وہ چھترول کرے گی کہ لگ پتا جائے گا تمہیں نہ نہیں یاد آ جائے گی تمہیں لگ پتا جائے گا کہ امام میں اترنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے سفارشی بڑھتی ہو کر ٹینٹ اے کرنا تو آسان ہے مگر عملی میدان میں مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے اگر یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی آپ کی سوچ غلاموں والی ہی ہے تو پھر انپڑی بھلے جب خاندانی مروسیت جمہوریت پر قابض ہو جائے تو سیاست میں شفافیت اور میرٹ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے یوں تو مقابلہ چلتا رہتا ہے مریم اورنگزیب، عزمہ بخاری اور ہینا بٹ وغیرہ میں مگر اس بار مریم اورنگزیب اور ہینا بٹ کے درمیان مریم سفدر کی نکرانی بننے کے لئے سخت مقابلہ چل رہا ہے ہینا بٹ اپنی لمبی زبان بشرمی اور بے حیائی سے مریم بگوڑی کو منانے کی کوشش کرتی ہے جنہیں سفدر کی آگے ہاتھ جوڑ کے اور مریم اورنگزیب کی ڈرامے بازی اور جالی بیانیے کے ذریعے نکرانی بننے کی کوشش چاری ہے وقت کم اور مقابلہ سکتا ہے کبھی یہ نکرانی درزن ہینا بٹ کہتی ہے کہ مجھے مریم نوازشیب میں ارتگرل نظر آتا ہے ارتگرل لفظ بولنا نہیں آتا اور باتیں سنو اچھا ہوا کہ پاکستانیوں کو بھی پتا چال گیا کہ ارتگرل لڑکی تھی کبھی یہ مریم کی فوٹو لگا کر لکھتی ہے شہزادی حد ہے بھئی حد ہے لانت ہے ایسی تعلیم پر جو آپ کو شاؤ نہ دے سکے جو آپ کو سر اٹھا کر جینا نہ سکھا سکے جو آپ کو یہ نہ سکھا سکے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی کرنا غلط ہے ہینا تم اپنی ڈگریاں جلا ہی دو تو اچھا ہے ہینا بٹ تم نے واقعی نکرانی ہونے کہا قدا کر دیا ہے ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ نوکر ہوں تو تم جیسے اتنی مالشی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی جتنی ہینا بٹ ہے نوکری بچانے کے لیے بیچاری کیا کیا نہیں کرتی ہے یہ گری ہوئی عورت جن ممالک میں جمہوریت کی جڑے مضبوط ہیں وہاں امیدواروں کی قابلیت دیانتوں امانت اور امامی خدمت کو مدنظر رکھا جاتا ہے اس کے نتیجے میں ان ممالک کے منتقیب ایوان اور منتقیب حکومتیں اپنی کارکردگی کے لحاظی امام کو بہت بہتر نتائج دے سکتی ہیں مگر پاکستان میں سیاست مروسیت کا روپ دار چکی ہے سیاستی جماعتوں خاص طور پر نولی کی قیادت کا حال یہ ہے کہ جماعت کے ایک سربراہ کے فوت ہو جانے کے بعد اگلا سربراہ اسی کے خاندان سے ہوگا نواز بگوڑا نہ اہل ہوگا تو سربراہ اس کی بیٹی یا بھائی بن سکتا ہے اور کوئی نہیں نولگ میں کوئی لا قابل اور بانسلاحی شخص موجود ہو شریف خاندان کے فیملی میمبر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو آگے نہیں آنے دیا جاتا الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن ہوتی ہے اور سیلیکشن کرتے وقت اس بات کا خاص خیار رکھا جاتا ہے کہ سیلیکٹ ہونے والا شخص شریف خاندان سے ہی ہو پچھلی تین دہائیوں سے ملک پر شریف خاندان حکومت کرتا چلا آرہا ہے یہی لوگ مسلسل ایسی پالیسیاں بناتے اور قانون سازیاں کرتے چلے آرہے ہیں جن کی وجہ سے قومی وسائل اور نجی شعبوں میں ان کی طاقت بڑھتی چلی جاری ہے نہ کہ ملکی سپریم کورٹ کی جانب سے دو بارنا اہل ہونے کے بعد پاکستان مسلم لگنون کی اعلیٰ قیادت نے سابق وزیراعظم نواز شیف کو جماعت کا تاہیات قائد اور پنجاب کی وزیراعظم شیف کو قائم کام صدر منتخب کر کے مروسی سیاست کی ایک نئی مثال قائم کی ہے اس سے بڑھ کر بے شرمی اور توہین کیا ہوگی شرمانی چاہیے پڑھے لکھے اور عمر اسیدہ لوگوں کو جنیس افدر جیسے نالائک کے پیٹ چھوتے ہوئے جنیس افدر جو دنیا جہاں کا آوارہ اور نکمہ ہے جو شراب کے نشے میں دوت لندن پولیس کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو چکا ہے وہ پاکستان آتا ہے تو پوری لیگی قیادت کھڑے ہار اور پھول لے کر ائرپورٹ پہنچ جاتی ہے کیوں کیا کارنامہ کیا ہے سفدر کے بیٹے جنید نے کیا وہ کوئی ہیرو ہے پاکستان کا کیا اس نے کوئی جنگ جیتی کیا اس میں کوئی قابلیت ہے جنید سفدر کی صرف اور صرف ایک ہی قابلیت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ چور منی لانڈر اور بگوڑے نوازشیف کا بیٹا اور اس کی چورنی بیٹی پانامہ رانی مریم آمان کا بیٹا ہے کہ شاہی نسل سے ہونا ضروری ہے شاہی نسل کا کردار اور قابلیت چاہے سفر ہو مریم سفدر اور جنید سفدر کی طرح بلاول کی طرح لیکن اس کو اپنی پارٹی کے ہر قابل شخص پر فوقیت دی جائے گی یقیناً یہ بات چاہی ترجح حکومت بہت بڑی نائنصافی تھی جس کے خلاف اٹھنے والی آوازیں جب تحریک بن گئی تو اقتدار میں امام کی شرکت کے لیے جمہوری نظام کی ترویج کی گئی یہ نظام مختلف اشکال میں دنیا بھر میں نافذ کیا گیا لیکن اس کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ عوام اپنے ووٹوں سے براہ راست اپنے حکمران منتخب کریں مگر پاکستان میں اس کے الٹ اورا ہے صرف چند خاندانوں کی حکومت ہے زرداروں اور شریفوں کے لاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا ان کی مروسیت نے جمہوریت کی دجیاں اڑا دی جمہوریت میں مروسیت کوئی گنجائش نہیں لیکن پھر بھی وطن عزیز میں جمہوریت میں مروسیت کے پنجے بادشاہ سے بھی گہرے نظر آتے ہیں پاکستان کی قابل ذکر سیاسی جماعت صرف تحریک انصاف ہے جس میں یہ گندہ مروسی نظام نافذ نہیں پی ٹی اے کے سوا باقی تمام سیاسی پارٹیاں بشمول پیپس پارٹی مسلم لیگ نواز اے این پی اور جمعیت علماء اسلام بات تو جمہوریت کی کرتی ہیں لیکن ان کی جماعتوں کے اندر جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے اسی لیے ان کی پارٹی کی قیادت کے لیے ان کی رگوں میں بوٹوز شریفز اور مولانا کا خون ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی اولادوں کے علاوہ ان جماعتوں میں کوئی اور قیادت کے قابل نظر نہیں آتا ابھی تو یہ خبریں بھی گردش کاری ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں مریم نواز صفدر امان کے اس عیاش بیٹے محمد جنیز صفدر امان کو این نے چودہ امان سہرہ اور پی کے تینتی سے امیدوار لانے کے لیے مشاورت اور صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے کیا امان سہرہ میں کوئی اور شخص نہیں ہے جو الیکشن لڑ سکے ستم یہ کہ ذرائع کے مطابق نوازشی بگوڑے نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ پنجاب کا اگلا وزیراعلا جنیز صفدر کو بنائے جائے اگر یہی سب کرنا ہے خاندان کو ہلانا ہے تو پھر پٹواری کس لیے رکھیں ہیں کیا چھتر کھانے کے لیے صرف اپنی نسلوں کی نسلوں کو بھی تم حکمران بنا دو اور پٹواریوں کو صرف بریانی پٹر کھا دو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے نوازشیب کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریم صفدر کو اگلا وزیراعظم بھی بنائے جائے لاکھ لانت بشرموں پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے تمہارے باپ کا ملک ہے پاکستانی عوام بیڑ بکریہ ہیں کہ جدر ہانکو گے چلی جائیں گی جب تک پاکستان میں مروسی سیاست کا زہر ہماری رگوں میں گردش کرتا رہے گا اس ملک میں نظریاتی سیاسی کارکنوں کی جگہ نہیں بنے گی جنیس صفدر کو لیڈر کہنے والوں سے غزارش ہے کہ نسل در نسل کی غلامی کرنے والوں کی حوصلے نہیں زمیر مردہ ہوتے ہیں مریم نواز کے بعد جنیس صفدر اب تم جیسے گیدروں کا لیڈر کہلائے گا اب مقابلہ حمزہ شباز اور جنیس صفدر کا ہوگا پنجاب کی گدی کے لیے مریم نواز کا مقابلہ شباز 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 ہوگا وزیراعظم کے لیے پاکستان کی کسی کو فکر ہی نہیں پٹواریوں کو نیا ابا جنیس صفدر مبارک ہو پٹواریوں تم ایسی قوم ہو کہ پہلے نواز شب تمہارا قائد پھر مریم نواز پھر جنیس صفدر تمہارا قائد کیسی علامانہ ذہنیت پائی ہے ماشاءاللہ تمام عمر اسیدہ لیگی قیادر سے غزارش ہے کہ جنیس صفدر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے کی پریکٹس شروع کر دیں جنیس صفدر پاکستان پر حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے یہ مروسی سیاست کا ہی نتیجہ ہے کہ ملک کی زیادہ تر جماعتوں میں ون مین شو نظر آتا ہے جن میں نولک سر فیرست ہے اس سب کا توڑ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے تحریک انصاف تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ